موسیقی موسیقی ایدر آباد کے علاقے پریٹ آباد میں واقع بوائز ڈگری کالیج اپنی خستہ حالی اور متعلق آئداروں کی ادم توجہ کے باعث بدحالی کا شکار ہے جبکہ کالیج کا گراؤن کچھرہ کنڈی جرائم پیشا اور منشیات کے عادی افراد کی آماجگاہ بن گیا ہے متعلق آئداروں اور انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث یہاں پڑھنے والے طلبہ کو کئی مشکلات کا سامنا ہے کالیج کے اطراف سے گزرنے والی سیوریج کی لائن بلاگ ہونے کے سبب سیوریج کا گندہ پانی کالیج میں جمع ہونے کی وجہ سے طاف پن کا باعث بن رہا ہے جبکہ کالیج سے ملکہ دھروں کی کھڑکیوں سے پھیکے جانے والا کچھرہ جگہ جگہ چھوٹے ٹیلوں کی شکل اختیار کر گیا ہے کالیج کو آنے والی سڑک بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار اور سیوریج کے پانی میں ٹو بھی نظر آتی ہے مذکورہ کالیج کی موجود آپ تر صورتحال متعلقہ اداروں اور انتظامیہ کے لیے اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے کالیج جگہ آئیت دگری کالیج ہے یہ ادم توجہ کی وجہ سے ویران ہوا ہوا ہے اس کے اندرے ایک کھیل کا میدان بھی ہے میری تمام اداروں سے اپیل ہے کمیشنر صاحب سے ڈپٹی کمیشنر صاحب سے کے پلیس کدارہ اس کے حال کے لیے کچھ کریں میدان کے لیے کچھ کریں یہ در ہمارے بچے کھیلیں گے ان کا مستقبل بنے گا یہاں بے چرس وغیرہ افین وغیرہ پی جاتی ہے نشہ افراد کیلئے بہت وی آئی بھی ترقیہ کا جگہ بنائی گیا ہے چھے لاکھ سے زائد آبادی رکھنے والے حیدر آباد کے علاقے پریٹ آباد کے واحد گورمنٹ ڈگری کالیج میں گراؤنڈ موجود ہونے کے باوجود انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی ادم توجہ کے بائیس مذکورہ گراؤنڈ وواش اور نشہ افراد کی آماجگہ بن گیا حید علاقہ کا متعلقہ اداروں اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کالیج اور اس میں موجود گراؤنڈ کی جانب توجہ دیں تاکہ دوبارہ سے نسابی اور غیر نسابی سرگرمیاں شروع کی جا سکیں دیرہ غازی خان سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر خطرناک جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے آپریشن میں زخمی ہونے والے غازی پولس اہلکار میں تری ویلر سیلف اسٹارٹ موٹسائکل کی تقسیم کی تقریب منقد ہوئی یہ تقریب پولس لائن میں منقد کی گئی ہے اس سلسلے میں مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے شیخ رمضان ندیم کی یہ ریپورٹ جی دیرہ غازی خان ریزن میں خطرناک گینگ اور راجنپور کچھے کے علاقہ میں ڈاکنوں سے پولس کے جوانوں نے عوام الناس کے تحفظ کی خاطر ملک دشمن اناثر سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا مختلف اپریشنز کے دوران پولس اہلکار جرائم پیشہ اناثر کے خلاف لڑتے ہوئے زخمی ہوئے اور غازی کے مرتبے پر فائز بھی ہوئے ان غازیوں میں صابر حسین محمد حاشم عبدالگفار عبدالعیمان وغیرہ کے نام سر فرست ہے جو لڑتے لڑتے اتنے زخمی ہوئے تھے جن کی پوری ویلفر کے لیے دیرہ غازی خان محمد علی وسیم نے سفری سولیات میں آسانی کے لیے ان غازیوں کو مہرہ وار تری ویلر سلف سٹارٹ نیو موٹر سائیکل کی چابی کی فرامی کی تقریب کا انعقاد پولس لائن دیرہ غازی خان میں کیا جہاں پر اہل قرآن میں موٹر سائیکل تقسیم کیے گئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور انہیں گلدشتے بھی پیش کیے گئے اور ریجنل پولیس افیسر محمد وقاص نظیر نے زخمی ہونے والے جوانوں کو موٹر سائیکلوں کی چابی دی اس موقع پر ریجنل پولیس افیسر محمد وقاص نظیر کا کہنا تھا کہ یہ جوان ہمارے میکمہ کا فقر ہے اور یہ ملک اور قوم کے ہیرو ہیں اور ان ہیروز کو بلا ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس لیے ان کی سہولت کو مدرد رکھتے ہوئے ان کو تھری ویلرز موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں ریپورٹ شیخ رمضان نظیم نمیدہ میٹر ونیوز ڈیرہ غازی خان کیروڑ پکا میں فوڈ سینٹر پر گندم کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے چٹ تہر فوڈ سینٹر پر نو ہزار بیٹرک ٹن گندم کی خریداری کی جاری ہے مزید دیکھتے ہیں سین خاندرین کیس رپورٹ میں کیروڑ پکا میں فوڈ سینٹروں پر گندم کی خریداری کا مرلہ جاری ہے گندم کی خریداری کے مقرر کردہ حدف کو یقینی بنایا جا رہا ہے کیروڑ پکا فوڈ سینٹروں پر نو ہزار میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی جائے گی اب تک تین ہزار میٹرک ٹن گندم کی خریداری کر لی گئی ہے گندم خریداری کے عمل کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے مقررہ ٹائم پر مکمل کیا جائے گا باردانہ اوپن پلیسی کے تحت تقسیم کیا جا رہا ہے فوڈ انسپیکٹر ملک قاسم کا کہنا تھا کہ جی نو ہزار میٹرک ٹن ہمارا ٹارگٹ ہے جی سینٹر چٹ نے ایٹ کے روڑ پکے گا اور کل تک ہم نے تیس ہزار بیگ ریکاور کر لی ہیں انشاءاللہ ایز یویل ہم ایک لاکھ سے اوپر جائیں گے اپنے ٹارگٹ سے اوپر جائیں گے انشاءاللہ پر امید ہے ٹارگٹ حاصل کریں گے اور حظیم داروں سے انشاءاللہ دانا دانا گومنٹ کی حدیت کے مطابق خرید کریں گے فوڈ انسپیکٹر ملک قاسم کا مزید کہنا تھا کہ گندم کی زخیرہ دوزی کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جا رہا ہے حکومت کی کسان دوست پلیشوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سینٹروں پر کسانوں کو سہولیات فرام کی جا رہی ہے موسمی خرابیوں کے پیش نظر گندم تھریشن کے عمل کو تیز رفتار بنائیں گندم کو فروخت کرنے کے لیے سینٹروں پر لائے تاکہ بارجوں کی وجہ سے اس قیمتی فصل کو نقصان نہ پہنچنے پائے کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند میٹروان نیوز کہرون پگا شیخ اپورا صاحب کو خبر دیں گے جہاں پر پولس نے منشات کے خلاف بڑی کاربائی کرتے ہوئے دو منزمان اور دو من کے قریب منشات برامت کر لی ہے منزمان منشات انچرچین سے لے کر مختلف فضلہ میں سپلائی کرتے تھے جبکہ شیخ اپورا فروز والا پولس نے اسپیشل ٹاسک پر آٹو رکشے کے خفیہ خانوں سے باون کلو چرز اور بیس کلو افیون برامت کی ہے جبکہ منشات اسمگلر نادر اور فاروق زلہ لودرہ کی رہائشی ہیں منزمان منشات انچرچین سے لے کر روپ بدل کر مختلف ازلہ میں سپلائی کرتے تھے آج الحمدللہ ایک بڑی کار بھئی کی ہم نے ہمارے پاس مخبری تھی کہ کافی بڑی مقدار میں منشات سمگل ہو رہی ہے انڈالا والی سائٹ پر اس انفرمیشن پر ہم نے ناکہ بندی کیا انڈالا چوکی کے ساتھ مل کے اور ایک مشکوک رکشہ روکا تھا جس میں یہ دونوں لڑکے سوار تھے نادر اور فاروق تو ان کے قبضے سے تقریباً سکسٹی کیجی ہیں جو چرس اور فیم وہ برامد ہوئی ہے یہ ان کا کافی بڑا نیٹورک ہے تقریباً پورے پنجاب میں جہاں پہ یہ سپلائی کرتے ہیں یہ زیادہ دار اپنا رکشہ استعمال کرتے ہیں اور انٹرچینز کے قریب جو انہوں وہ ڈیلیوری دیتے ہیں اور وہیں سے منشات پک کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ گرفتار ہو گئی ہے ایف آئی آر ہو گئی ہے اب کوشش کریں گے مضبوط کیس منائیں تاکہ ان کو سزا ہو اسسسٹنٹ کمیشنر سبدرباد کا گندم خریداری مرکز خانکر ڈوگرہ کا دورہ کر کے گندم باردانہ کی تقسیم اور گندم کے نابطول کے لیے استعمال ہونے والے کنڈے اور دیگر سہولیات کا جائسہ لیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر سبدرباد سلمان منشہ نے میڈیا نمائن دکات سے گفتگو کرتے میں کہا کہ ہمارے پاس خانکر ڈوگرہ میں گندم کی خریداری کا ٹارگٹ پانچ لاکھ بیس ہزار ہے اور سبدرباد میں ایک لاکھ اسی ہزار ہے گندم کی خریداری باردانہ کی تقسیم مکمل طور پر تسلی بخش ہے میں روزانہ کی بنیاد پر تحصیل بھرکی گندم خریداری کے سینٹر کا وزیٹ کر رہا ہوں کوشش ہے جلد از جلد گندم کا جو حجب خریدنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ملے محکمہ سوشل ویلفر اوکارہ کی زیر احتمام اسپیشل افراد کو مالی امداد کی چیک کی تقریب کا نقاط کیا گیا ڈیبڈی کمیشنر اوکارہ نے آٹھ لاکھ اسی ہزار روپے کی چیک تقسیم کیے ڈیبڈی کمیشنر اوکارہ کیپٹن ریٹائر محمد علی اعجاز نے 88 اسپیشل افراد میں چیک تقسیم کیے ڈیبڈی کمیشنر اوکارہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مالی امداد کی یہ چیک اسپیشل افراد پر احسان نہیں بلکہ یہ ان کا حق ہے اور گارمنڈ اور انتظامیاں ان تک پہنچا رہی ہے اس موقع پر سوشل ویلفر آفیسر رائے محمد عارف عبرار حسین نے زلے میں اسپیشل افراد کی بحالی اور مالی معاونت کے لیے محکمہ کی جانب سے کیے جانے والے اخدامہ سے مطالق بھی بتایا اور ابھی آپ کو افسوسنا خبر دیں پاک پتن سے آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں گدوم گٹائی کے دوران تریشر مشین میں آکر نوجوان کی دونوں تانگیں کٹ گئی ہیں ریسکیو الکاروں نے بروقت پہنچ کر نوجوان کی جان بچائی افسوسنا واقعہ نوائے کاؤں میں پیش آیا جا گدوم کی گٹائی کے دوران نوجوان کی دونوں تانگیں تریشر مشین میں پھس کر کٹ گئی ریسکیو ڈبل ونڈ ڈبل ڈو کو اتنا دینے پر ریسکیو ڈبل ونڈ ڈبل ڈو کے اہلکاروں نے بروقت پہنچ کر نوجوان کو تبیم داد دینے کے بعد ہسپتال مندقل کیا بروقت تبیم داد دیے چانے اور ہسپتال پہنچانے کی وجہ سے نوجوان کی جان بچ گئی اوکارا پولس نے منشات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے دو کلو کے قریب چرز برامت کر کے نائن بی اور نائن سی کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیا ہے ملزمان کی شناخت علی شیر اور عمر حیات کے نام سے ہوئی ہے ڈی پیو اوکارا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ منشات فروشوں کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی اوش شریف کے قریب سلطانوہ نہر کا بند اچانک ٹوٹ گیا کئی اکڑ کھڑی فصلوں کو اور گھروں کے انتر پانی داخل ہو گیا ہے اوش شریف کے قریب سلطانوہ نہر کے کنارے کے محکمہ انہار کی ملی بھگت سے بروق سفائی نہ ہونے اور کناروں کے غیر مضبوطی کے باعث بند ٹوٹے سے شکاپ پھٹ گیا ہے جس سے پانی بہت تیزی سے گھروں اور کھڑی فصلوں میں داخل ہو گیا واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آپریشن شروع کر دیا اور شکاپ اور کابو پانے پر کامیاب ہو گیا جڑا مالے سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر جڑا والا پولس نے مجموعی طور پر چھے کروڑ تیرہ لاکھ سے زائد مال مصروخہ برامت کر کے مالکان کو واپس کر دیا ہے اس سلسلے میں مال مصروخہ میں مصروخہ ٹریکٹر ٹرک رکشہ موٹر سائیکل کار زیورات نغدی برامت کر کے سی پی او فیصل آباد نے جڑا والا ایس پی ٹاؤن آفس میں دوران کھلی کچھاری متاثرین کا سامان مال مصروخہ ان کے حوالے کیا اس اقدام پر مرکزی انجومن تاجران نے پولس کے ان اقدامات کو سرہتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ ایسے اقدامات سے پولس کے دوران عوام مسید مورال بلند ہوگا سی پی او نے چھیک روٹ دیرہ ناغ روپیہ سے زیاد مال مصروخہ مالکان کے حوالے کر دیا مرکزی انجومن تاجران متاثرین اور شہریوں کو پولس کے اس اقدام پر خراج تحسین تفصیلات کے مطابق جڑا والا میں آئی روز بڑھتی ہوئی چوری ڈکیٹی کی وعداتوں پر سی پی او غلام اپشن میکن نے ایس پی ٹاؤن ارتضاء کمیل کی زیر نگرانی مختلف تھانجات کے انسپیکٹرز اور ایس آئی کے تحت ٹیم میں تشکیل دیکھا ڈاکوں چوروں رساگیروں رازنوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں عمل میں لانے کی سخت ادایات کی جس کے تحت پولیس سرکل نے کاروائیاں عمل میں لاکر چھیک روڑ تیرہ لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ برامت کا لیا جس میں مسروقہ ڈریکٹر ٹرک رکشہ موٹر سیکلز کار زیورات اور نقدی برامت کر کے آج سی پی او نے جڑا والا ایس پی ٹاؤن آفس میں دورانے کھلی کچھری متاثرین کا مال مسروقہ ان کے حوالے کر دیا اور سی پی او نے میڈیا بیان میں مزید کہا جڑا والا پولیس ڈویئین کی آج یہ تقریب تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ جو جنوری فوری اور مارچ میں جو چوروں اور ڈاکووں نے جن شہریوں کو لوٹا ہے ان سے جو ریکوری ہوئی ہے وہ واپس کی جائے تو میرے لیے یہ بات بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج ہم نے تقریباً 6 کروڑ 13 لاکھ روپے کی ریکوری ابھی تمام مندیان کو آپ کے سامنے واپس کی ہے ڈسٹرک ہیڈکورٹر ہسپتال بہاری میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے نومالود بچہ ہلاک ہو گیا والدین نے وزیراعظم سے نوجست لینے کا مطالبہ کر دیا ہے علیہ خرنہ نے الزام رکھایا کہ ہم اپنے بچے کو لے کر گزشتہ رات دس بچے ہسپتال آئے ڈاکٹرز نے ٹالمٹول سے کام لیتے ہوئے ریپورٹ کروانے کا کہا جب ریپورٹ کروا کے چیک کروانے کہے تو ڈاکٹر نے انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ کل آنا حاملہ خاتون کا وقت پر آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے بچہ ہلاک ہو گیا بچے کے والد فیاض مسیح کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے غفلت نے آج ایک اور نومولود کی جان لے لی ہے اس کے ساتھ ہی شہدابی سے فیل وقت کیلئے اتنا ہی دیکھتے رہیے میں چھوڑا